اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ہم اس وقت موجود ہیں جامع مسجد خلفاء راشدین یہ کوٹدو شہر ہے محلہ گامن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور یہ ہمارے پیچھے جو آپ کو دربار شریف نظر آ رہی ہے یہ سید گامن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے ان کا اصل نام تھا سید غلام رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیکن پیار سے جیسے دیہات میں بچوں کا نام جو ہے وہ والدین یا بڑے بزرگ جو ہے وہ گھما پھرا کے نام رکھ دیتے ہیں تو یہ دیہاتی نام ان کا گامن شاہ صاحب تھا شاہ صاحب کے بارے میں جو لیکن کوئی تحریری سسٹم تو نہیں ہے لیکن جو ہمیں معلومات ملی ہے صدری یا لوگوں سے جو معلومات ہم سے ہمیں حاصل ہوئی ہے تو یہ کہ شاہ صاحب ایک دیہاتی علاقہ ہے وہاں سے ان کے جو بڑے بزرگ تھے کوتبدو شفٹ ہوئے تھے اور یہاں پھر یہ ساری زندگی گزاری اور آج بھی ان کا مزار یہاں پہ موجود ہے آج آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں اور شاہ صاحب کے بارے میں انشاءاللہ معلومات بھی دیتے ہیں شاہ صاحب کے بارے میں جو بہترین معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب ابتدا میں یعنی بچپن میں بچپن تو نہ کہیں بلکہ لڑکپن میں ان کا جو شغل ملا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو گویہ ہوتے ہیں سنگر ہوتے ہیں آج کل جس کو سنگر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مجلس میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محفلیں اٹنڈ کرتے ہیں کسی کی شادی ہوتی اور وہ جاتے تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے اور شاہ صاحب جو ہے وہ اہستہ اہستہ ان کے ساتھ گھول مل گئے اور ان کی اتنی آواز زبردست تھی کہ سہر انگیز ان کی آواز ہوتی اور لوگوں کو اپنی جو ہے آواز میں گرفتار کر لیتے اسے شاہ صاحب کا یہ معمول تھا کہ جہاں بھی وہ لوگ جاتے ہیں یعنی ان کے پالٹی بنی ہوئی تھی ایک کمپنی بنی ہوئی تھی آٹھ سے دس لوگوں کی شادیوں پہ جاتے اور شادی اٹنڈ کرتے اور گانا گاتے اور ساری رات ان کو اس محفل میں مصروف رکھتے پھر ہوا یہ کہ چونکہ ہر بندے کو ایک شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے جو میرا فن ہے اس کو مزید پالش کروں اس مزید اپنے فن کو پالش کرنے کے لیے شاہ صاحب نے ایک بار سنا کہ تونسر شریف میں حضر خیجہ شاہ صلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے باہر سے یعنی فیصلباد سے یا کہیں اور سے کوئی نامی گرامی قوال آ رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ وہاں جائیں گے قوالی بھی سنیں گے اور ان سے کوئی سر تال گر یا اس چیز کی اس طرح کی کوئی چیز ان سے حاصل کریں گے استادی حاصل کریں گے تو اس خواہش اور شوق کے تحت آپ وہاں تشریف لے گئے جب آپ وہاں تشریف لے گئے محفل اسیما شروع ہوئی آپ نے ان کی محفل اٹنڈ کی اور محفل اٹنڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنے فن کا اظہار کیا کہ آپ نے بھی دو تین مستر ناد شریف کے اپنی جو آواز تھی اور اپنا جو فن تھا اس کا اظہار کیا اور بڑے خوبصورت انداز سے سہر انگیز انداز سے آپ نے وہ ناد خانی کی وہاں پہ جو صدر محفل تھے حضرت خاجہ نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تو آپ نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے یہ لڑکا کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شاہ صاحب ہیں گامان شاہ صاحب تو جو خاجگان ہیں فوصہ شریف کے ان کا شروع سے آج دن تک یہ معمول ہے کہ وہ سعداد کرام کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی مسند سے اٹھے اور شاہ صاحب کو اپنے پاس بٹھا ہے لیکن شاہ صاحب اس وقت جو ہے وہ کلین چھے ہوا کرتے تھے چونکہ ان کی کمپنی ان کا محول ایسا تھا جو دنیا داری ہے اور سنگہ اور اس طرح کا جو محول تھا آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارتے تھے یقینا پھر وہ ان کا محول ان جیسا تھا یعنی کلین چھے وہ دنیا دار اور سنگر ٹائپ وغیرہ وغیرہ آپ جو ہے وہ شاہ صاحب کو اپنے ساتھ مسمت پہ بٹھایا لنگر کر آیا لنگر کرانے کے بعد آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں تو شاہ صاحب نے اپنا جو پیشہ تھا اس کے بارے میں آپ کو انفارم کیا کہ یہ میرا پیشہ ہے آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ کی جو آواز ہے وہ زبردست ہے بڑی سہر انگیز ہے آپ کی آواز نے تو ہمیں اپنا دیوانہ کر دیا کاش آپ یہ جو آواز دنیا داری کے لئے استعمال کرتے ہیں کاش یہ نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی کے لئے پیش کرتے یہ سونے پہ سوہاگہ ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا حضور اگر ہم آ گئے ہیں تو اس لائن پہ بھی آپ نے ہمیں چڑھانا ہے تو پھر آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور اپنی نسبت میں چشتیا سلسلہ میں شامل فرمایا اور کچھ یہ عرصہ میں شاہ صاحب زبردست قسم کے شاعر بھی تھے یعنی کلام لکھتے بھی تھے یہ آپ کا مزار پاک ہے یہ دوست آپ کو دکھاتے ہیں یہ مزار شریف ہے گمبد ہے اور بہترین نظام ہے اندر آپ کو انشاءاللہ زیارت کراتے ہیں اچھے شاہ صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ شاہ صاحب جو ہے آجیں شاہ صاحب زبردست قسم کے شاعر تھے سریکی شاعر تھے کلام سریکی شاعر تھے کلام لکھتے تھے اور خود ہی لکھ کے جو ہے وہ پڑھتے تھے جو آپ کے پڑھنے کا انداز تھا وہ کوئی دوسرا بندہ اس طرح اب نہیں پڑھ سکتا تھا آپ نے جو کلام لکھا مطلب نات خانی کی اس وقت میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کے کلام کا مجموعہ کہیں سے ہمیں مل جائے ہماری کوشش ہے اگر وہ ہمیں مل جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے بھی شیئر کریں گے انتہائی جو ہے وہ آشکانہ انداز میں آپ نے کلام پاک لکھا ہے اور حضور علیہ السلام کے مدد سرائے کی ہے یہ جناب شاہ صاحب کی مزار شریف ہے یہاں ظاہرین آئے ہوئے ہیں قرآ حضرات ہیں یہ اللہ پاک کی یہ بھی نیک لوگ ہیں یہ دوست آپ کو شاہ صاحب کی مزار شریف کی جارت کریں گے ہیک دفعہ لام شریف طرح دفعہ کول شریف پڑھو چاہتے ہیں ختم شریف پڑھ دیں والا دعا منقصوں اللہ رحمان شاہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمان شاہد اللہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک وصول communication اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وقت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. ہے کوئی دکت ہو میں آپ کو یہ دختی جو لکھی ہوئے شاہ صاحب کے یہ جنب یہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ المعروف سید پیر سید گامن شاہ بخاری چشتی نظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے امرو مبارک پینٹ سال تھی جب آپ کا وصال ہوا اچھا ان کے نا ایک ویسے تو مجموعہ کلام بہت زیادہ ہے اور عشقیہ کلام ہے تقریبا سارا اور جو آپ نے سلام لکھا ہے جو دھار محفل کے انڈ پر سلام پڑھا جاتا ہے وہ آج ہیں آپ کو شیئر کرتے ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ عشقیہ انداز میں بہت زبردست آپ نے پیش فرمایا اس کا ایک مصرہ مجھے یاد ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں وہ تو ہے تسریکی میں ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اردو میں مکمل طور پر پہتے میں آپ کو بریف کر سکوں یا نہ آپ نے فرمایا کہ ہووی ساری پارت ہووی دل بر سلامن علیکہ یا سرور یہ جو پارت کا لفظ ہے نا جی یہ جامع لفظ ہے سریکی میں ایک جامع لفظ ہے جنہی شاہ صاحب نبی پاک علیہ السلام کی ذات و برکات کو مخاطب کر کے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری نسالی پارت ہماری دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور ہمارے لئے جو بھی دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ بھی اچھا ہے ہمارے لئے وہ آپ کے ذمہ ہے آپ نے ہمارے لئے اس کے جو ہے وہ حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کرنی ہے ساری پارت ہووی دل بر سلامن علیکہ یا سرور یہ آپ کا مشہور جو ہے وہ سلام ہے تو میں ان کا جو مجموعہ ہے وہ کوشش کر رہا ہوں شاید کہیں سے مل جائے اگر انشاءاللہ مل گیا تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے انتہائی عشقیہ کلام ہے انتہائی زبردست کلام ہے جو آپ نے لکھا ہے یہ شاہ صاحب کے مزار شریف کا جو سہن ہے یہاں پر اس پاک کا محافل بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو دن کو ظاہرین آتے ہیں ہم جہاں چونکہ تھوڑے لیٹ ہو گیا ہے سفر کی وجہ سے اور انتہیرہ ہو چکا ہے ہو سکتا ہے ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ڈسٹر بینٹس ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں آئے سپیشل کسی کام کے لئے تھے کہ آپ سے شاہ صاحب کی جو مزار پاک ہے اس کا بھی آپ کو زیارت کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو شاہ صاحب کے معلومات ہیں مکمل وہ آپ سے شیئر کر سکیں الحمدللہ وہ تو ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ میری تصویر ویڈیو میں کلیہ نہ آ رہی ہو وہ زیادہ اہم نہیں ہے لیکن جو چیز اہم ہے وہ شاہ صاحب کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ آپ سے ہم نے شیئر کر چکے ہیں اچھا اب جو ہے وہ ایک وظیفہ ہے اچھا ایک وظیفہ ہے اگر آپ کے رشتدار آپ کے بھائی آپ کے قزن آپ کے قریبی رشتدار آپ سے خفا ہیں آپ سے نراز ہیں آپ سے دور دور رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سے قربت ہو ان سے دوری ختم ہو اور ان سے جو دوبارہ محبت کا رشتہ ہے وہ دوبارہ قائم ہو تو آپ ان کے لئے دو رکعت نماز نفل پڑھیں دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے اور دعا میں خاص طور پر خاص طور پر اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا کریم یہ آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے ان کی بھلائی کے لئے اور اپنے لئے بھی اور خاص طور پر اللہ پاک کو یعظ کرنے کہ یا اللہ یہ جو ہماری دوریاں ہیں یہ قربتوں میں تبدیل ہو جائیں یہ جو نفرتیں ہیں یہ محبتوں میں تبدیل ہو جائیں انشاءاللہ آپ کے دو تین دن کرنے سے لگاتار کرنے سے ہو جائیں گے جو آپ کے جاننے والے ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں جو آپ سے دور ہو چکے ہیں وہ دوبارہ انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامل و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ